موسیم شاہ کے طرف سے شالو نافیم ناظرین اگرامی گزشتہ ویڈیو میں آپ ملاحظہ کر رہے تھے کہ 135 قبل از مسیح میں سمون اور اس کے دو بیٹوں کو پٹودمی نام کے رومی فوجی نے یرو کے مقام پر قتل کر دیا کیونکہ وہ فلسطین پر مکمل قبضات چاہتا تھا اس کے بعد جب پٹودمی نے سمون اور اس کے ایک بیٹے جان بیگنس کو قتل کرنے کی کوشش کی تو ہریکنس نے پٹودمی کا مقابلہ کیا اور تمام حملہ حابوں کو قتل کر دیا اور اپنے باپ سمون کی جگہ دے دی گی جان ہریکنس اپنے باپ سمون کی جگہ سردار اور سردار کا ہی مقرر ہوا 139 قبل از مسیح میں انتیگوز دوم اور فارسوں کے خلال جنگ ہی میں مارا گیا اور اس کی وفات کے ساتھ فلسطین پر ان کا اختیار مکمل طور پر ختم ہو گیا صدیوں بعد فلسطین کو در حقیقت آزادی حاصل ہو گئی جان ہریکنس نے بڑی تیزی کے ساتھ سردار کو وہ صدی جس میں اس نے دریائے یردن کے پار مدیوہ تک لاکھا حاصل کر دیا نہ صرف یہ بلکہ سکم اور مانٹ گرازین کو بھی حاصل کر دیا اس نے 125 قبل از مسیح میں سامنیوں کی حیقت تباہ کر دی اس کے بعد جان ہریکنس نے جنوب کی طرف رکھ کیا اور عدومی شہر عدورہ اور مارسیہ کو فتح کر دیا اور انہیں مجبور کیا کہ وہ یہودی طرز زندگی اختیار کریں جس میں اس نے انہیں خطنا کروانے پر زور دیا 109 قبل از مسیح میں جان ہریکنس نے اور اس کے بیٹوں نے سامنیوں کو بھی فتح کر دیا اس کے دور کی آزادی کا واضح ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ اس نے کاروبار مفید و فروخت کے لیے ایسے سکھیں جاری کیے جس پر اس کا نام تندہ ہوتا تھا سبی بن تیس سال کی حکومت کے بعد جان ہریکنس اول نے 104 قبل از مسیح میں افاد پائی اس کے پانچ بچے تھے ناظرین گرامی اس وقت آپ برائزہ کر رہے ہیں تاریخی ویڈیو سلسلے کی آٹھنی کیس آپ سب کا اس تاریخی ویڈیو سلسلے کو پسند فرمانی کے لیے چھوٹ گزار عزیزو میں یہاں جان ہریکنس کے دور حکومت کے کچھ خاص واقعات کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں اولین اس نے سامنیہ کو فتح کیا اس نے حیکل جو کہ مامل گرازین پر واقعہ تھی اٹھا دی سامنیہ یہودیوں کے بہت پرانے دشمن تھے ان کی اس حیکل کی تعمیر ان کے یورشلیم کے نکالے جانے کے بعد وجود میں آئے اس طرح ان کی دشمنی میں اور بھی اضافہ ہو گیا سانیہ اس کے زمانے میں پارسہ لوگوں کا گروہ اور ہسمونی خاندان کے درمیان رنجشیں پیدا ہو گئی جان ریکنوس نے ہسمونیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا کیونکہ انہوں نے اس کی کہانت کے عہدہ پر اطراز کیا ہسمونیوں کے لیے جان ریکنوس کی کہانت رسمن دنیا بھی بن چکی تھی اس کے ساتھ ہی پارسہ لوگوں کا گروہ جو پریسی گروہ کی شکل میں اوپر کر سامنے آیا جو الہت کی پسند تھے جنہیں انگریزی میں سیپریٹسٹس کہا جاتا ہے جس سے یہ مراد دی جاتی ہے کہ انہیں اپنے آپ کو ہر طرح ناپاکی اور پریس سے علیدہ کر دیا سلاسہ اس کے علاوہ ایک اور گروہ سامنے آیا جو صدوقی کہنایا یہ لوگ عمرہ میں شمار ہوتے تھے کچھ سیاسی نظریات کے حامیل وہ جان ریکنوس خاندان کے حمایتی بن گئے ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنے نصب نامی دعوت اور سلمان کے زمانے کی قاہین صدوق سے جامل آئے اسی وجہ سے یہ لوگ صدوقی کہنایا اربن اسی عرصہ میں اسینی لوگوں کا بھی گروہ سامنے آیا یہ لوگ پیشے کے ادبار سے سندکار، امن پسند، پرہزگار اور نیک تھے انہوں نے اپنے آپ کو جو رفائی لحاظ سے الہدہ کر رکھا تھا اور کمران کے علاقے میں جا کر رہنے رکھے تھے انہوں نے اسویں صدی میں اسی علاقے سے بہریندار کے تمہار ملے جان ریکنس چاہتا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی اس کی جگہ لے اور بڑا بیٹا ارستوبرس اول سردار کا ہنگ بن جائے جبکہ ارستوبرس نے اپنے باپ کی افعاد کے بعد اس بات پر رضماندی کا اظہار نہ کیا اور اپنی ماں اور اپنے تمام بھائیوں کو قید بڑا دیا ماں سوائے اپنے ایک بھائی جس کا نام انٹیگرنس تھا اسے اپنے ساتھ شامل کر لیا لیکن بعد میں اس نے اسے بھی قدل کر دیا اس کی ماں دورانے قید میں بھوک کے باعث خلاک ہو گئے دوست کا دور حکومت ایک سال ہی رہا اس نے گریل کا علاقہ بتا کر دیا اور نے یہودی رسومات پر عمل کرنے پر مجبور کیا جس میں زیادہ زور ختمہ پر دیا گیا اور ارستوبرس نے اپنے لئے بادشاہ کا لکب استعمال کیا جو بعد میں رومی حکومت کے خاندان کے سربراہن کے لئے استعمال ہوتا رہا اس کے بارے یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے یونان اور یونانی قرض زندگی سے بہت زیادہ محبت رکھی ناظرین اگرامی باقی کا حیوال اسی تاریخی ویڈیو سلسلے کی نومی کیسٹ میں ملاحظہ کریں اگر اب تک کی تاریخی ویڈیو سے آپ کو فائدہ پوچھا ہے تو لائک شیئر اور کومنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ ویو سوی پوائنٹ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجئے تاکہ وقت پر آپ کو میری ہر ویڈیو آسانی سے میں اثر آسکے شکریہ خدا واحد کی امان میں رہیں